اسلام علیکم تو اچھی خبر یہ ہے کہ ریل می کی طرف سے ایک نیا سمارٹ فون انویل ہو چکا ہے دہ ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون اور مزید کی بات یہ ہے کہ ریڈ می نوٹ ترٹین اور وی او آئی ہنڈیٹ کی مقابلے کا سمارٹ فون ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ سمارٹ فون پاکستان مارکن میں ضرور لانچ کیا جائے گا اور اسی بے اچھی خبر یہ ہے کہ ریل می ٹویل سریس کا ایک اور بھی کافی ایک پریمی ممبر آنے والا ہے جو کہ دیفنیٹی آپ اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹ ہونے والے ہو آپ کون سا ممبر ہے اور کب آ رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ سیملر ہے ریل می ٹویل سریس کے باقی سمارٹ فون کی طرح سمارٹ فون کے ریئر سائی پر ایک سرکولر کیمرہ مارڈیول دیا ہے جس میں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ایلڈی فریش لائٹ اور کیمرہ برانڈنگ نظر آ رہی ہے سمارٹ فون کا جو بیک سیڈ ہے وہ پلاسٹر کا دیا گیا ہے جو کہ میڈ فینشنگ والے لک میں آتا ہے ایک بلو کلر اور ایک گرین کلر میں انویل ہو چکا ہے اور سینٹر میں ورٹیکل شیپ میں ایک پٹی دی گئی ہے جو کی ایک ایلن فون کو خوبصورتی دے رہے ہیں اور بوڈم سائی پر ریئر می کی برانڈنگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹ فون ایک بوکسی فریم کے ساتھ آتا ہے یہ فریم پلاسٹر کا دیا ہے اور سمارٹ فون جو ہے وہ آئی پی فیفٹی فور کی ریٹنگ کے ساتھ بھی آنے والا ہے ریئر می ٹویل فوج سمارٹ فون میں کافی ایک پریمیم ڈسپلی دیا گیا ہے سکس پوائنٹ سکس سیون انچ کا ایک فول ایج دی پلس ریزولیشن والا ایک سوپر ایمولیٹ ڈسپلی دیا ہے جو کہ وان ٹوینٹی ہٹس کے ہائی ریپریشیٹ کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھول کی ایمولا دیا گیا ہے سمارٹ فون انڈسپلی فنگر پینٹ سکینوں کو سپورٹ کرتا ہے ٹاؤزنڈ اس کی پی ایک برائیٹنس دی گئی ہے اور یہ سمارٹ فون ایٹی ایٹ پرسن کی سکین ٹو بارڈی ریشو کے ساتھ آئے گا دیکھو یہ جو ڈسپلی دیفینٹلی ایک آئیڈیل ڈسپلی ہے اور یہ اپنے میڈ رینج پرائیس کی حساب سے یہ کیلن کافی ایک سائٹنگ قسم کا ڈسپلی ہے اور میں اسیس پر یہ کیلن ریل می سے کافی زیادہ ہوش ہوں ریل می ٹویل فور جی سمارٹ فون کا جو پروسیسر ہے اس نے یہ کیلن مجھے بہت زیادہ مایوس کیا ہے ناراض کیا ہے ایک بار پر اسے آپ کو سنیاب ریکن سکس ایٹی فائیو کا پروسیسر دیا ہے جو کہ فور این اپ پر بیز رہے اور ایٹرینو چیسو دس کا جی پیو دیا گیا ہے سمارٹ فون آٹھ جی بریم ایک سوٹائیس جی بھی سٹروج والے ویرنڈ دو سو چپن جی بھی سٹروج والے ویرنڈ اور پانچ سو بارہ جی بھی سٹروج والے ویرنڈ میں آئے گا جو کہ ویفیس ٹو پوائنٹو کے سٹروج ٹائپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اینڈ آئی فورٹین کے ساتھ آئے گا جو کہ ریل میو آئی فائیو کے لیٹس ویجن پر بیز رہ گا دیکھیں اس فون کے سارے چیزیں تقریبا کافی کمال کی ہیں آگے اور پیچھے تمام ڈسکس کروں گا لیکن اس کا جو پروسیسر ہے وہ سچ میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ریل می اس طرح کے پروسیسر کیوں لانچ کرتا ہے مطلب ریل می فوج سمارٹ فون کو لانچ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھے آپ ریل می فائیو جی کو لانچ کر سکتے تھے ریل می ٹویل پرو کو بھی لانچ کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریل می ٹویل پرو جو ہے وہ پاکستانی مارگر میں آپ کو جولائی کے مینے میں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کافی اچھے خبر ہے بڑی خبر ہے اور یہ آپ لوگ کے لیے بہت ایکسائٹنگ چیز ضرور ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ریل می ٹویل فوج کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون کا تقریبا پرائس ٹیک وہی پچاس اور سالہ ہزار کی درمیان میں ہوگا ریڈم نوٹ ترٹین اور ویو آئی ہنڈر کا مقابل کرے گا جو کی ایک 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 اس پرائس میں تمام فون یہ ٹپیکل پروزیسر پروائیڈ کرتے ہیں ٹپیکل ڈسپلی کے ساتھ آتے ہیں ریل می ٹویل فوج سمارٹ فون کے ریئر سیپ اور کوارڈ کی ایمرا سیٹ اپ دیا ہے مین کیمرہ پچاس میگا پیسل کا دیا گیا ہے ایف وان پوائنٹ ایٹ پچے کے ساتھ ویڈ آپٹیکل ایمی سیبلائزیشن اور ایک میکرو سینسر دیا گیا ہے اور باقی دو سینسر ویسے ڈیزائن ہے وہ ایکچول میں کیمرہ نہیں ہے جبکہ فرنٹ پر سینٹر پانچول کیمرہ میں سولہ میگا پیسل کا سیلوی کیمرہ دیا گیا ہے یہ سمارٹ فون بیئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی ترٹی ایف پی ایس پر ریکارڈنگ کا سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی ٹین ایٹی پی ترٹی ایپ پی ایس پر میکسیم ریکارڈی سپورٹ کرتا ہے دیکھیں ایک چیز مجھے کافی ایچے لگی ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے او آئی ایس کے ساتھ آتا ہے لیکن یہاں پر الٹرا وائٹ کیمرہ نہیں ہے یہ چیز ہم ضرور مس کریں گے اور اس پرائس میں دیفنیٹی الٹرا وائٹ کیمرہ دینا چاہیے تھا ریل ایمی ٹویل فورڈ جی سمارٹ فون میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے اور سمارٹ فون ستہ سٹھ وارڈ کی فاس چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ٹائپ سی پورٹ ایٹ فون جیک اور ڈوال سیلو سپیکر بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں دیکھیں بیٹری بھی کافی اچھی ہے اور زیادہ فاس چارجنگ دی گئی ہے میں یقین اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں باقی آپ کا اس فون کے حوال سے کیا اوپینے نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ فون آپ کو بہت جلد دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے یہ فون پاکستانی میکنٹ میں لانچ کیا جائے گا تب یہ کینلس کے بارے میں میں ضرور بات کروں گا سبسکرائب کرتے رہیے گا اللہ حافظ